بسم اللہ الرحمن الرحیم نام کا پہلا حرف کہ آپ کی زندگی اور شخصیت پر کیا اثر ڈالتا ہے اسلام علیکم ناظرین کیسے شروع ہونے والے نام کی شخصیت بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے وظائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور پرانی ویڈیو زابطہ خواہ آسانی پہن سکے اور آپ ان سے مستفید ہو سکے یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی دسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں موجود ایسے افراد جن کا نام کیے سے شروع ہوتا ہے ان کی شخصیت میں بے حد خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ افراد زہانت میں بے مثال ہوتے ہیں اور اسی لیے ہر چیز کو بے حد گہرائی سے سوچ کر نتیجے تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ان کی گفتگو لوگوں کو بے حد متاثر کرتی ہے اور اسی لیے فہلی ہی ملاقات میں انہی کے ہم مزاج لوگ ان سے بار بار ملنے کی خواہش کرتے ہیں یہ افراد ہر چیز میں پرفیکشن چاہتی ہیں اور اپنے جیون ساتھی میں بھی یہی خوبی تلاش کرتے ہیں کہ افراد فطری طور پر لیڈر ہوتے ہیں اور اسی خوبی کی بنا پر یہ دوسروں سے کام نکلوانے کیلئے ہر بار ایک نیا رستہ اپناتے ہیں ان افراد کی نظر ہمیشہ کامیاب لوگوں پر رہتی ہے اور اگر انہیں کسی طرح سے ان کی کامیابی کا راست معلوم ہو جائے تو یہ ان اصولوں کو اپنے دماغ سے مزید اچھا پلین کر کے اسے عملی جامع پہنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس کی بدورت یہ ترقی میں ان کامیاب لوگوں سے بھی بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں مشکل سے مشکل مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے معاملات کی تیہ تک پہنچ جانا ان کی ایک اور بڑی خوبی ہے کہ افراد زندگی میں ہر چیز کو اہمیت نہیں دیتے لیکن جو چیز ان کی نظر میں اہم ہو اس کے لیے ہر طرح کا رزق لینے سے بلکل بھی نہیں گھبراتے ان افراد میں دوسروں سے عزت پانے کی خواہش عام لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے اور عزت پانے کے لیے انہیں خواہ کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو ٹٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان افراد میں لا پروائی کا انصر بھی پایا جاتا ہے کہ افراد میں قدرتی طور پر ایک خاص کشیش ہوتی ہے جس کی بدولت دوسرے افراد ان سے خود و خود دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں رشتوں کو نبھانے کے معاملات میں یہ افراد بہت سے میدار ہوتے ہیں اور یہ فطری طور پر ہر رشتے کی دل سے قدر کرنے والے ہوتے ہیں جب بات ہو پیار محبت اور چاہت کی تو یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ کئے افراد کو قدرت نے وفا جیسی نعمت عطا کی ہے اور اسی لیے یہ جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس سے بے وفائی نہیں کرتے لیکن اگر بدلے میں انہیں بے وفائی ملے تو بعض حالات میں اس بے وفائی کا بدلہ لینے پر اتر آتے ہیں لیکن ان میں اکثر ایسے بھی ہیں جو بدلہ لینے سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں کہ بے وفا رشتوں کی طرف کبھی بھی پلٹ کر نہ دیکھا جائے ان کے لیے محبت کے یہ اصول بہت مائنے رکھتے ہیں اور اس پر یہ ہر صورت عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کرتے نظر آتے ہیں کہ افراد میں قدرتی طور پر دوسروں سے ہمدردی اور خلوص کا بہت عظیم جذبہ ہوتا ہے اور اسی لیے یہ دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھ کر اسے دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ افراد روپیہ پیسہ کمانے کے معاملات میں نہائیت دور اندیشی سے کام لیتے ہیں اور اگر انہیں کسی پلیننگ کو عملی جامع پہنانے کا موقع مل جائے تو عزت شہرت روپیہ پیسہ اور سماجی تعلقات بنانے کے معاملات میں شاید ہی ان کا کوئی ثانی ہو کے خواتین میں انتہا کی قوت ارادی فطری طور پر موجود ہوتی ہے اور اسی لیے محبت کے جس رشتے سے بھی یہ ایک بار منسلک ہو جاتی ہیں تو اسے دھوکہ نہیں لیتی بلکہ اس رشتے کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے ہر طرح کی پریشانیاں برداش کرنے کی پوری پوری صلاحیت رکھتی ہیں کے نام والی خواتین میں فطری طور پر چاہے جانے کی آرزو عام خواتین کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے اسی لیے یہ اپنی خوبصورت اداوں سے دوسروں کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کروانے کا ہنر بھی جانتی ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو اپنی انا کو قائم رکھتی ہیں اور اسی لیے یہ اداوں کی بجائے اپنی گفتگو کی مٹھاس سے دوسروں کو متاثر کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں تو ناظرین یہ تھا کہ ایکی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے ہم نے آپ کو جو مختصر سی خوبیاں اور خامیاں بیان کی ہیں وہ ہمارے مشاہدے کا حصہ اور ایک کیفہ یعنی اندازہ ہے اور اندازہ ضروری نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ درست ہو اور یہ بھی نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ہی غلط ہو ناظرین ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ درست ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ